بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں آپ کو پتہ لگ کیا ہوگا کہ آج میں کس بچی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں یقین کیجئے میں کہانی سناتے ہوئے جیسے میرا دل تڑپ رہا ہے اور جب بچی کی ماں یہ بتا رہی تھی میرے تو رانکٹے کھڑے ہو گئے بہت ہی افسوس ہوا مجھے کہ جس معاشرے میں میں جی رہی ہوں جہاں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں اپنا ہی باپ اپنی بیٹی پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے یہ تو وہ زمانہ تھا جب ہمارے پیارے آقا اس دنیا میں نہیں آئے تھے اور لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا مار دیا جاتا تھا کیا یہ جہالت ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہمارے پیارے آقا نے بیٹی کو رحمت کہا تھا لیکن اس ظالم باپ کو ذرا افسوس نہیں ہوا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں خیر میں آپ کو اس بطنصیب عورت کی کہانی اسی کی زبانی سنانے جا رہی ہوں جو اس نے ہمیں بتایا اسی طرح آپ لوگوں تک پہنچانے جا رہی ہوں میرا نام مصبہ مشل پاتمہ ہے میں میاں والی کے قریب گنڈ والی کے علاقے میں رہائش بزیر تھی میری عمر اٹھارہ سال تھی میرے ابو اور بھائی مزدوری کرتے تھے سارا دن اور میں اور میری امی گھر کا سب کام کرتی تھی ہم کوئی اتنے امیر نہیں تھے بس اللہ کا شکر ہے کہ گھر کا گزارہ چل رہا تھا میں کوئی زیادہ پڑی لکھی نہیں ہوں بس قریبی سکول سے میٹرک پاس کیا ہے جب ابو اور بھائی کام پر جاتے تھے تو میں گھر کے سب کام دیکھتی تھی اپنی بہن اور بھائیوں کے سب کام میں ہی کرتی تھی لیکن پھر جب میری عمر بڑھ رہی تھی تو اسی کے ساتھ ساتھ امی ابو پر بوجھ پڑھ رہا تھا اور وہ میری شادی کروانا چاہتے تھے جیسے سب والد بین کو اپنی بچیوں کی فکر ہوتی ہے ویسی ہی میری شادی کی وہ فکر کرنے لگے وہ لوگ کہتے تھے کہ اب مصبع کی جل سے جل شادی کروا دینی ہے بس لڑکا کوئی اچھا ساگر مل جائے تو ہم اس کی جل سے جل شادی کر دیں گے پھر امی ابو نے کسی عورت کو بولا کہ مصبع کیلئے کوئی رشتہ تلاش کریں وہ عورت میرا رشتہ دیکھنے گئی اس عورت نے ایک دو رشتے بتائے لیکن میرے امی کو یا پھر ابو کو کوئی پسند نہیں آتا تھا ایک رشتہ امی ابو کو پسند آ گیا تھا لیکن میرے بھائی نے پتا کروایا تو وہ لڑکا نشائی نکلا پھر وہاں بھی میرا رشتہ نہ ہو پایا انہی دنوں میں ہمارے خاندان سے ہی ایک رشتہ آیا وہ لوگ اچھے بھلے تھے امی ابو کو بھی وہ لوگ پسند تھے لیکن لڑکے کی کچھ حالت کچھ باتیں بگڑی ہوئی تھی لیکن خیر ابو کہنے لگے کہ کوئی نہیں بیٹا شادی کے بعد سب صدر جاتے ہیں خاندان اچھا ہے تم وہاں پر خوش رہو گی میں نے کہا ٹھیک ہے ابو آپ کا جو پیستہ ہے مجھے منظور ہے پھر ہمارے خاندان سے وہ لوگ رشتہ لینے آئے ان لوگوں نے تو پہلے ہی مجھے دیکھا ہوا تھا میں ان کو پسند آ گئی تھی پھر وہ منگنی کی رسم کرنے آئے رسم کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے جل سے جل شادی کرنی ہے امی ابو کہنے لگے کہ ہمیں کچھ وقت تو دیں لیکن وہ نہیں مانے وہ کہنے لگے ایک دو مہینے کے بیچ میں ہی سب تیاریاں کریں ہم جل سے جل شاہ زیب کی شادی کر دیں گے اس کے بعد گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی سب لوگ خوش تھے امی ابو خوش تھے بھائی بھی خوش تھے کہ چلو مصبہ کی شادی اچھے گھر میں ہو رہی ہے اللہ اس کے مقدر اچھے کرے پھر آخر وہ دن آ ہی گیا جب میری شادی تھی شادی پر خوب حلہ گلہ کیا سب گھر والوں نے چھوٹی بہنوں نے بھائیوں نے صحیح طریقے سے شادی ہو گئی شادی کے بعد میں شاہ زیب کے گھر چلی گئی میں اروسی جوڑے میں بستر پر بیٹھی شاہ زیب کا انتظار کر رہی تھی پھر آخر وہ وقت آ گیا اور شاہ زیب کمرے میں آ گیا آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے بھی ان کا حال پوچھا اس نے مجھے مو دکھائی میں ایک انگوٹھی تھی پھر اس نے کچھ ایک ایسا عجیب سا سوال کر دیا کہ میں حیران رہ کی کہنے لگا کہ تمہارا پہلے کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں تھا اگر تھا تو بتا دو مجھے میں نے کہا شاہ زیب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں کتنی ساپ دامن ہوں اور میرے ماں باپ نے میری کیسی تربیت کی ہے پھر ساتھ ہی وہ ہسنے لگا پھر وہ اپنا قصہ سنانے لگا کہ میں تو بہت لڑکیوں کو مل چکا ہوں بہت لڑکیوں سے میں نے عشق کیا ہے میں نے بہت لڑکیوں سے ٹائم پاس کیا ہے میں نے کہا شاہ سے جو ہو گیا وہ تمہارا پہلے کا عمل تھا اب میں تمہاری بیوی ہوں اب میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ تم کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چلاو آخر کل کو ہمارے بھی بچے ہوں گے ان پر کیا اثر پڑے گا ہماری بیٹی بھی ہوگی میں نے جب بیٹی کا نام لیا تو شاہ سے کے چہرے پر غصہ آ گیا کہنے لگا نہیں نہیں مجھے بیٹی نہیں چاہیے بیٹی ایسے ہی عزت خراب کرتی ہے اور مجھے صرف بیٹا چاہیے میں اس کی باتوں پر حیران تھی کہ بیٹا اور بیٹی تو اللہ کی مرزی سے ہوتا ہے میں نے کہا شاہ سے وہ باپ خوش قسمت ہوتا ہے جس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے وہ کہنے نے کہا نہیں بیٹی صرف اور صرف بدنامی کا باعث بنتی ہے جیسے میں کئی لڑکیوں سے باتیں کر چکا ہوں کل کو وہ بھی کسی سے کرے گی اور میری بدنامی ہوگی اس لیے مجھے بیٹا چاہیے میں حیران پریشان ہوگی کہ مجھے کیسا آدمی مل گیا ہے پھر اسی طرح وقت چلتا گیا دوہزار بیس میں ہماری شادی ہوئی اور پھر ہماری شادی کو کافی عرضہ گزر چکا تھا لیکن میں حاملہ نہیں ہو رہی تھی جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ڈاکٹر نے ہمارے ٹیس کیے پھر انہوں نے بتایا کہ مسئلہ شاہ سے پھر میں ہے ان کو میڈیزنز وغیرہ دی وہ کھاتے رہے اور اسی طرح ٹائم گزرتا گیا ہم اولاد کو ترس گئے تھے شاہ سے پھر میں چاہتی تھی کہ جل سے جل میری اولاد ہو جائے چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو لیکن شادی کو صرف بیٹا چاہیے تھا لیکن میں کہتی تھی کہ یا اللہ مجھے اب صرف اولاد دے دے چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا میں اس سے سنبھال لوں گی اور پھر میری دعاوں کا نتیجہ نکلا کہ میں کچھ مہینے کے بعد حاملہ ہو گئی کہ میں کچھ مہینے پہلے حاملہ ہو گئی چھ مہینے کے بعد جب میں نے الٹرسان کروایا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے پیٹ میں بچی پن رہی ہے میں بہت خوش تھی کہ میری اولاد ہو رہی ہے لیکن ڈر بھی تھا کہ شازیب کچھ غلط نہ کر دے یہ بات میں نے شازیب سے چھپا لی شازیب نے پوچھا کہ بیٹی ہے یا بیٹا میں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر سے نہیں پوچھا بیٹی ہو یا بیٹا مجھے صرف اولاد چاہیے خیر اس نے بھی اتنا رد عمل نہیں دکھایا اور وہ خاموش رہا پیدائش میں کچھ دن ہی باقی تھے کہ وہ کہنے لگا کہ اگر بیٹی ہوئی تو میں اس کو نہیں رکھوں گا میں نے کہا کہ میں سنبھال لوں گی اپنی بیٹی کو تم رکھنا یا نہ رکھنا میں اپنی بیٹی کو سنبھال سکتی ہوں پھر آخر وہ دن آ ہی گیا جب ہماری بیٹی کی پیدائش ہونی تھی میں ہاسپٹل میں تھی شازیب بھی میرے ساتھ تھا جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو شازیب کا رنگ فک پڑ گیا وہ پریشان ہو گیا کہ مجھے تو صرف بیٹا چاہیے تھا یہ بیٹی کہاں سے آ گئی خیر سب رشتدار وہاں پر جامع تھے اس نے کوئی اتنا ردعمل نہیں دکھایا پھر وہ گھر واپس چلا گیا میری بیٹی کی تھوڑی سی حالت خراب تھی اور ابھی میری بھی کچھ حالت ٹھیک نہیں تھی اس لئے داکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو ابھی ایڈمٹ ہی رہنا پڑے گا پھر میرے ماں باپ آئے میری بہنے بھائی سب میرے پاس تھے میرے ابو نے میری بیٹی کا نام جنت رکھا کہنے لگے نصبہ تمہارے بیٹی کا نام میں نے بہت پہلے سوچا تھا کہ جب نصبہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوگی تو اس کا نام جنت رکھوں گا ہماری جنت بہت خوبصورت تھی سب لوگ اس سے پیار کرتے تھے سوائے شاہزیب کی شاہزیب نے اپنی بیٹی کو ایک دفعہ بھی اپنی گھوڑ میں نہیں لیا تھا یہ اس دن کا واقعہ ہے جب میرے محلے سے میرے چچا جانو اور میرے بھائی مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے وہ مجھ سے مل رہے تھے ہم باتیں کر رہے تھے انہوں نے میری بیٹی جنت کو اٹھایا ہوا تھا پھر انہوں نے بیٹی کو ہمارے پاس لٹا دیا اسی دوران شاہزیب اتنے غصے میں ہاسپٹل آئے ان کے ہاتھ میں بندوق تھی انہوں نے آتے ہی کہا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اس نے بیٹی مجھ سے پکڑی اور اس ظلیل انسان نے میری بیٹی پر اتنا بڑا ظلم کیا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی اس نے سب سے پہلے میری بیٹی کو نیچے پٹک دیا جب اس نے میری بیٹی کو نیچے پٹکا میرے ہوش ہو گئے اور میں بے ہوش ہو گئی ابھی میرے ذہن میں کچھ باتیں یاد ہیں جب اس نے نیچے فرش پر میری بیٹی کو پھینکا تو میرے چچا اور بھائی نے اسے پکڑنے کی کوشش کی میرے بھائیوں نے پکڑا لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ جو بھی میرے قریب آئے گا میں اس کو گولی مار دوں گا اس جاہل انسان نے اس بدماش نے اس ظالم نے میری بیٹی کو گولیاں مارنا شروع کر دی اس نے ساتھ گولیاں میری بیٹی کو ماری سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں سب ہاسپٹل کا عملہ وہاں جمع ہو گیا اتنا کوئی اپنی اولاد کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے خود باپ اپنی بیٹی پر اتنا ظلم کر رہا ہے جب اس نے دیکھا کہ ہماری بیٹی مر گئی ہے تو پھر وہ وہاں سے بھاگ کیا میرے چچا نے اور میرے بھائیوں نے بیٹی کو اٹھایا مجھے کوئی خوش نہیں تھا وہاں پر ڈاکٹر نے چیک کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے پورے ہاسپٹل میں خاموشی چھا گئی ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت چھوٹ پڑی ہے یہ منظر بھی خیامت سے کم منظر نہیں تھا ایک باپ اپنے ہی بیٹی کو جس کی عمر صرف سات سال تھی اس کو مار گیا اس نے اس کو مار دیا میرے بھائیوں نے پولیس میں کمپلین کروائی ہے پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے میری حکومت سے اپیل ہے کہ میری شہور کو پکڑ کر جتنی چلدی ہو فانسی کی سزادی جائے جی تو دوستو یہ جو کہانی ہم نے آپ کو سنائی ہے یہ اس عورت کی کہانی ہے جس کی بیٹی کہ جس کی سات دن کی بیٹی کو اس کے اپنے ہی باپ نے سات گولیاں مار کر حلا کر دیا یقین کریں کہ یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل کام کیا ہے میرے پسینے چھوٹ گئے ہیں میری آنکھیں نم ہیں افسوس ہے مجھے ذلیل انسان پر کہ اگر تجھے وہ اولاد نہیں چاہیے تھی تو کسی اور کو دے دیتا لوگ اولاد کو ترس جاتے ہیں اور اللہ نے تمہارے گھر رحمت بھیجی اور تم نے خود ہی اس پر ظلم کر دیا ہماری آقا کا فرمان ہے جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر بیٹی پیدا کرتا ہے مگر اس پر بخت پر افسوس نہ کریں تو اور کیا کریں اب آپ لوگی بتائیے کہ اس ظالم انسان کی سزا کیا ہونی چاہیے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں